السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میتھا آپ لوگ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ لوگ کو خوش رکھے عباد رکھے بہت سائے نمتیں رحمتیں عطا فرمائیں اللہ تعالیٰ آپ کو وسیح حلال رزق عطا فرمائیں آپ کی ہر پریشانی دور کریں آپ کے لئے آسانیہ پیدا کریں آمین یہ کل رات کو ہمارا ڈینر تھا بہت ہی لائٹ ریفریشنگ سا کی تھا فروٹ پلیٹر احمد کہتے ہیں ہم لوگ نا فروٹ کھا رہے تھے لائٹ سا تو وہ گئے تھے ایکشلی صرف واتر میلن کاٹنے کے لئے اور ایک گھنٹہ ہو گیا وہ بندہ آئی تھی رہا اور میں نے کہا پتہ نہیں میرے لگ رہے یہ کچھ کر رہے ہیں تو جب وہ آئے تو یہ پورا فروٹ پلیٹر بنا کے تو وہ لے کے آئے سارے فروٹ جو میں لائی ہوئی تھی وہ سارے انہوں نے کاٹ کے لے کے آئے بہت ہی مزہ آیا بہت ریفریشنگ بڑا لائٹ ہم نے جو ہے نا یہ دینر کیا ظاہر ہے آپ دیکھ رہے تھے کہ کچھ دنوں سے ہم کھا رہے تھے تو روٹین ہماری تھوڑی خراب ہو رہی تھی تو میں نے کہا چلو بھی دو تین چار دن ہم ایسے لائٹ ہی کھاتے کیونکہ کچھ دن بعد پھر انشاءاللہ ہمارے فیملی فرنز ہیں ان کی دعوت ہیں ہمارے گھر تو پھر ظاہر ہے کھانا پک جائے گا اور ساتھ ہی ایک بڑی مزہ دار یہ میں نے کہا میں آپ کے ساتھ سیلڈ کی ریسپی شیئر کرتا ہوں یہ آج کا ڈینر تھا وہ کل کا ڈینر تھا اور یہ میں نے آج کے دینر میں یہ سیلڈ بنائے تو چکن میں نے سٹرپس لئے تھے ریڈی میڈ سٹرپس میں نے ایر فرائر میں بنا لئی ہیں آپ چاہیں تو آپ چکن کو سیمپل لیمن پیپر لگا کے اور نمک لگا کے آپ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے گریل چکن ہوتا ہے تو میں نے مکس لیٹس لئے تھے رومن تھے اندر دوسرے والے مکس تھے ریڈ والے بھی دوسرے والے مکس کر کے اندر میرے پاس جو جو اویلیبل تھا میں نے شامل کر دیا کھیرے تھے ٹماٹر ریڈش تھی تھوڑے سپیاز اور آلیوز ڈالے تھے آلیوز آپشنل ہیں آپ نے یہ بھی ڈالنا جائیں تو نار ڈالیں ٹھیک ہے سب سے جو مین چیزیں اس کی جو ڈرسنگ ہے وہ بہت مزیدار ہے آپ کسی بھی سیلڈ پر یہ بھی ڈرسنگ یوز کر سکتے ہیں اس میں ڈالے گا یوگرٹ اور یہ میں نے تھوڑے بی ٹی ایس بھی اندر ڈالے میں نے کہا آپ کو پتا جلے کہ چیزیں بھی سے گرتی بھی ہیں ایسا نہیں کہ پرفیکشنیس ٹیم تو یہ آپ میں لینا ہے دو سے تین ٹمچ دہیں اس کے اندر فریش جو ہے میں دو جوے گارلک کے چوب کیے تھے وہ کدو کش کر کے میں نے دالے تھے اور میں نے دو ٹی سپون اس کے اندر آپ کہنے میں نے دقریباً ہارٹ سوس ڈالا ہے سیرچا سوس ٹھیک ہے آپ چاہیں تو کم یہ سپائسی بنتا ہے آپ چاہیں تو کم شامل کر لیں لیمن ہاف میں نے ڈالا تھا پورا زیسٹی لیمنی کلیور آتا ہے ساور پنجن تو مزہ آتا ہے ساتھ ہی آپ نے سے ڈالنا ہے بلیک پیپر سالٹ شامل کر لینا ہے اور یہ ڈریسنگ ریڈی ہوگیا یہ ڈریسنگ آپ کسی بھی سالٹ کے اوپر ڈال سکتے ہیں اور یہ جو سالٹ میں نے آپ کو بتایا نا اس کے انر میں نے صرف یہ چیزیں سبزیاں شامل کی ہیں آپ اس کو اگر زیادہ ہیلڈی یا زیادہ کمپلیٹ مل بنانا چاہتے ہیں تھوڑی سا آپ اس میں پاستا یا مکرونی بوائل کر کے وہ خلقا سا ایک کپ قریب وہ بھی آپ شامل کر سکتے ہیں تو یہ آپ کا بہترین سا مزیدار سا ایک پروپر لنچ میں کھائیں ڈینر میں کھائیں آفیس لے کے جائیں بہترین ہے آپ کسی چیز کے ساتھ کمپلیمنٹ کرنے کے لیے بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے میں نے سٹرپس لی ہیں آپ نارمل چکن لے سکیں یا کوئی لیفٹ آور گرل چکن آپ کے پاس پڑا ہے وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے ایز ایز بھی کھا سکتے ہیں آپ کو اگر ایز ایز لیکن یہ بہت ہی لذیذ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے آپ لوگ کو بہت بہت مصند آئے گا یہ the magic is in the dressing dressing بہت لائت رفریشنگ ہے کیونکہ میونیز بہت ہی ہوتی ہے تو دہی جو بہت لائت رفریشنگ ہوتے ہیں تو ہم نے یہ دینر میں انجوائی کیا لائت رفریشنگ and so so ڈلیشیس and very very healthy very less calories اور بہت ہی رفریشنگ ہے آپ لوگ ضرور ٹرائے کیجئے کہ مجھے بتائے گا آپ کو کیسا لگا ضرور بنائے گا تو بس یہ ہمارا جو تھا میں نے کہا ریسپی بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور دن کا جو آپ کو بتایا نارمل ہی ہوتا ہے جیسے آج کل چل رہا ہے تو انشاءاللہ پھر آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو ریسپی بناؤں گی اپنا بہت سارا خیال رکھیں گا